نمسکار دوستوں سوریہ گرہن کی اس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں آپ کو سیدھے طور پر بتا دوں کہ سوریہ گرہن کا سو تک سے میں چالو ہو چکا ہے اور آپ سعودان رہیں سبھی پرکار کی سعودانیاں برتیں جو سو تک میں برتی جاتی ہیں اور اس کے پاس ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ صحیح پرکار سے سوریہ گرہن کب شروع ہوگا تو آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں لاش تک بنے رہیں اور پریکنٹ لیڈیز کو بھی اچھے پرکار سے سبھی پرکار کی سعودانیاں میں بتانے والا ہوں اور سوریہ گرہن جب چلے گا ہم آپ کے ساتھ لائیو رہنے والے ہیں اور میں ابھی بتا دوں آپ کو صحیح پرکار سے کہ جو بھی سبسکرائب رکھے گا اسی کو جانکاری مل پائے گی نہیں تو کسی کو بھی صحیح سمیہ کی جانکاری نہیں مل پائے گی یہ میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں تو آپ پلیز سبسکرائب رکھیں اور ابھی اپنے سہر کا نام نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ لیں اگر آپ کو سہر کے سمیہ کی صحیح جانکاری جاننی ہے تو اور اس ویڈیو کے لائک ملتے ہی ہم کمنٹس کے جواب دینا شروع کر دیں گے تو آپ ابھی اپنے سہر کا نام نیچے لکھ دیجئے تو دوستوں ابھی بات کرتا ہوں میں سوریہ گرہن کے سمیہ کی سوریہ گرہن کا سمیہ ہونے والا ہے گیارہ بج کر بتیس منٹ اور پینتیس سیکنڈ پر شام کے یعنی کی راتری کے گیارہ بج کر بتیس منٹ اور پینتیس سیکنڈ پر سوریہ گرہن شروع ہو جائے گا اور یہ چلنے والا ہے لگ بگ تین گھنٹے تک دو بج کر انتیس منٹ اور پچاس سیکنڈ تک یہ سوریہ گرہن چلنے والا ہے اس سمیہ کے دوران آپ کو بہت ساری سعودانیاں برتنی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ اس سمیے کے دوران بھی لائیو بنے رہیں گے تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیجئے اسی میں آپ کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو پریگنٹ لیڈیز کو کیا کیا ساودانیاں رکھنی ہیں تو پریگنٹ لیڈیز ویسے سطور پر ساودانیاں رکھیں کہ وہ کوئی بھی نوکیلی وستو کا استعمال نہ کریں رات کے گیارہ بجے کے پس چاہت اور رات کے تین بجے تک وہ نہ تو ناکن کٹیں نہ ہی کنگی کریں اپنے بالوں کو اور نہ ہی کسی بھی پرکار کا چاکو چوری کا استعمال کریں سوریہ گرہن کے دوران اور سوریہ گرہن کے دوران سب سے ویسے بات ہوتی ہے دوستو موبائل فون استعمال کرنے کی اور ٹی وی دیکھنے کی تو آپ ان دو چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھ دیجئے اگر سوریہ گرہن کے پربھاؤ سے آپ کو بچنا ہے تو سوریہ گرہن سڈے گیارہ بجے شروع ہو جائے گا تو آپ اس سمے کے دوران اپنے پاس سے موبائل فون اور ٹی وی کو دور کر دیجئے اور سوریہ گرہن کی ایک اور ویسے بات ہوتی ہے اس میں نیگٹیو انرجیز کا بہت لوس ہوتا ہے تو آپ جتنی بھی اپنے سریر کی ارزہ کو کم خپت کریں گے اتنا ہی اچھا ہے آپ کے لیے تو آپ بالکل آرام سے لیٹے رہیں یا پھر آرام سے بیٹھے رہیں جب بھی سوریہ گرہن چالو رہتا ہے اور سوریہ گرہن کا صحیح سو تک شمیل لگ چکا ہے تو آپ کو میں بتا دوں ہم آپ کے ساتھ لائیو رہیں گے سوریہ گرہن کے دوران جو سبسکرائب رکھے گا وہ اسی کو جانکاری مل پائے گی انہیں لوگوں کو جانکاری نہیں مل پائے گی اور جس نے بھی ابھی تک بھی سیر کا نام نہیں لکھا ہے ترنت ہی لکھ دیں کیونکہ ہم سو لائک ہوتے ہی اس ویڈیو کے میں سبی کے سہروں کا صحیح صحیح سمیں بتا دینے والے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی سوریہ گرہن کی یہ ویڈیو یہیں پر سماپت ہوتی ہے بہت ساری پریگرہنٹ لیڈیز کو جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ پلیز نیچے کمنٹ بوکس میں آوشہ ہی لکھیں کیونکہ یہ بہت ہی اچھی ویڈیو ہے اور بہت ہی ہیلپ فل ویڈیو ہونے والی ہے اس لیے آپ کمنٹ آوشہ ہی کیجئے تو سوریہ گرہن کی یہ ویڈیو یہیں پر سماپت ہوتی ہے سوریہ گرہن کی یہ ویڈیو پوری دیکھنے کا آپ کا بہت بہت دنیواد اور اس ویڈیو کے انت میں ایک اور بہت ہی ہی ہیلپ فل ویڈیو دی گئی ہے آپ کو وہ بھی آوشہ ہی دیکھئے بلکل پوری ویڈیو دیکھئے اس میں بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری ہے تو اس نئے چینل کو بھی ہمارے کو سبسکرائب کر لیجئے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو پر آنے کا آپ کا دنیواد سوریہ گرہن کے دوران سترک رہیں